بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ابھی حال میں دار العلوم دوبند نے مولانا سلمان ندری کے خلاف جو فتوہ دیا ہے اس پر کافی چرچہ ہے یوں بھی دار العلوم دوبند کے بہت سارے فتوے ہمیشہ چرچے میں رہے ہیں اور اخبارات کی زینت بنتے رہے ہیں اور دار العلوم دوبند پہلا ایسا ادارہ نہیں ہے جن کے فتووں پر اخبارات اور جرائت کے اندر بحث ہوتی رہی ہے اور امت کو کئی بار شرمندگی اٹھانی پڑی ہے بلکہ دنیا کے مشہور مفتیوں اور مشہور علماء اکرام نے بھی ایسے ایسے فتوے دیئے ہیں جن پر آپ کو حیرت ہوگی خودی عرب کے مشہور مفتی شیخ عبدالعزیز بن باز نے دو ہزار میں ایک فتوہ دیا تھا کہ زمین گول نہیں زمین فلیٹ ہے اس پر بھی کافی ہنگامہ ہوا اسی طرح ڈاکٹر عزت آتیہ جو جامع اظہر کے حدیث دپارٹمنٹ کے دین تھے اور وہاں کی عظیم علمی شخصیات میں شمار کیے جاتے تھے یہ فتوہ دیا کہ کام کی جگہ پر مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے لہٰذا اس سے بچنے کے لیے عورت ملازمہ اپنے ساتھی کو پانچ مرتبہ اپنا دودھ پلا دے اس طرح وہ مرد غیر محرم بن جائے گا پھر ان کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط جائز ہوگا جامع اظہر کے کلیت شریعہ والقانون کے دین رشاد حسن جلیل نے یہ فتوہ دیا کہ شادی شدہ مرد و عورت کے لیے ایک دوسرے کے سامنے جمع کے دوران برہنہ ہونا جائز نہیں یہ حرام ہے اس سے نگاہ ٹوٹ جائے گا اہل حدیث کے ایک مشہور عالم مفتی شیخ یاسر برہامی کا فتوہ مشہور ہے کہ اگر جان کا خوف ہو تو شوہر اپنی بیوی کو ریپ کرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے سعودی عرب کے ایک مشہور مفتی کا یہ فتوہ ہے کہ مکی ماؤس کو مار ڈالنا چاہیے اسی طرح وہیں کہ ایک مشہور مفتی کا یہ فتوہ ہے کہ اسنو مین بنانا جو برف کا اسنو مین بنائے جاتا ہے وہ بنانا حرام ہے اسی طرح پاکستان میں مفتیوں نے یہ فتوہ دیا کہ پولیو کا ویکسینیشن حرام ہے چنانچہ وہاں کے گورنمنٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پولیو کو ختم کرنے میں جہاں تک دارالعلوم دوبند کی بات ہے تو وہاں کے بھی ایسے ایسے فتوے آتے رہے ہیں جن کا بہت زیادہ مزاق اخبارات اور جرائد میں اور میڈیا میں اڑایا جاتا رہا ہے ایک فتوہ یہ ہے کہ عورتوں کا اپنا آئی برو بنانا جائز نہیں ہے دوسرا فتوہ ہے کہ اگر بینک میں کوئی کام کرتا ہے تو اس شخص سے مسلمان عورتیں شادی نہیں کر سکتی ہیں اسی طرح لائف انشورنس کرانا اسلام میں حرام ہے یہ بھی اہل دوبند کا فتوہ ہے ایک فتوہ یہ ہے کہ تیرہ سال کی بچیاں سائیکل نہیں چلا سکتی ان کے لئے سائیکل چلانا حرام ہے چنانچہ اخبارات میں اور جرائد میں اس پر بہت مزاق اڑایا گیا اسی طرح ایک فتوہ یہ ہے کہ ایک خاتون کا ریپ ہو گیا تو اس کے بارے میں یہ فتوہ دیا گیا کہ چونکہ ریپ کرنے والا سسور ہے اس لئے اب سسور ہسپینڈ ہو گیا اور اس کا بیٹا اس کے لئے اس کا شوہر بن گیا لہٰذا ایسے ایسے فتوے جب صادر ہوئے دار العلوم دوبند سے تو کافی اخبارات میں ان کا چرچا رہا اور کافی امت کو سبکی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا چنانچہ ایک اخبار لکھتا ہے کیا دوبند والوں کے یہ معلوم ہے کہ ان کے فتووں کے بارے میں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اور کیا لوگ سوچ رہے ہیں یہ اخبارات کے ریمارکس ہیں یہ میرے ریمارکس نہیں ہیں ایدار العلوم دوبند کے فتوے پر بھی ایک نظر ڈال لیں جو مولانا سلمان صاحب کے خلاف آیا ہے نمبر ایک سوال نامے کے ساتھ تحریر و تقریر کے جو اقتباسات منسلک کیے گئے ہیں ان کو پڑھنے سے واضح ہے کہ مذکورہ شخص کے عقائد و نظریات جمہور اہل السنہ والجماعہ کے قطن خلاف ہیں اور موجب فسق ہیں یہ فتوہ صادر کیا گیا ہے اقتباسات پر فتوہ دینے والے نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ مولانا کی کتابوں کو وہ پڑھیں ان کی تقاریر کو سنیں مہینہ دو مہینہ چار مہینے کا ٹائم لیں پورا انوشٹیگیشن کریں اور اس کے بعد فتوہ صادر کریں نہیں مطلب یہ ہے کہ دارالفتہ نے صرف چند اقتباسات کو پڑھ کر کے چند ان کے بعض تقریروں اور تحریروں کے نوٹس کو پڑھ کر کے یہ فتوہ صادر کر دیا کہ مولانا سلمان ندوی فاسق اور کافر ہیں جبکہ کوٹ کے اندر کوئی معاملہ جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی شنوائی ہوتی ہے کتنے زیادہ ڈیٹس پڑھتے ہیں تب جا کر کے کسی قسمت کا فیصلہ کوٹ میں ہوتا ہے یہ تو عام کوٹ کی بات ہے اور یہ دین کا کوٹ ہے دین کے کوٹ میں آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں جب چاہیں دو چار دنوں کے اندر کسی نے کوئی سوال کر لیا کسی بھی عالم کسی بھی شخص کے بارے میں آپ فتوہ صادر کر دیں کہ وہ کافر ہے تو کوٹ بہتر ہے جو جدید دور کا ہے جن میں غیر مسلم بھی فیصلہ کرتے ہیں یہ آپ کا کوٹ بہتر ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے سسٹم کے اندر تبدیلیے اور چینجز لانے کی ضرورت ہے ورنہ اس طرح کے فتوے فوچر میں بھی سادر ہوتے رہیں گے آگے لکھتے ہیں ایسے نظریات کا حامل کوئی بھی ہو بلا شب خود بھی گم رہا ہے اور دوسروں کی بھی زلالت کا سبب ہے نفوس سلیمہ ایسی باتوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتے اگر کسی کو ایسی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہے تو خود اس کے اندر زائغ ہے آگے لکھتے ہیں نمبر دو ایسے شخص کے انتسام و انسرام میں چلنے والے مدرسے میں بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کیلئے بھیجنا فساد عقیدہ کی اندیشہ کی وجہ سے قطعا جائز نہیں ہے یعنی کہ مولان سلمان صاحب کے ہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ابھی ان کا پڑھنا ان مدرسوں میں جائز نہیں ہے تو کیا فتوہ صادر کرنے سے پہلے یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ تیع کر لیا جائے کہ وہ بچے جو زلالت اور گمراہی پڑھ رہے ہیں مولان سلمان صاحب کے مدرسوں میں ان بچوں کا انتظام کیا جائے کئی ہزار بچوں کے مستقبل کا سوال ہے اور ان پر فیصلہ کرنے سے پہلے کیا یہ نہیں سوچا گیا کہ ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا کیا دیوبند نے یا دارالعفتہ نے ایسا کوئی وفت بھیجا تاکہ ان سارے بچوں کو نکال کر کے دارالعلم دیوبند میں داخل کر دیا جائے اور ان بچوں کو گمراہی اور کفر سے بچائے جائے نمبر تین مسلمانوں کے لئے ایسے شخص کو مقتدہ ماننا اس کی تقریر سننا تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا نہ صرف یہ ہے کہ خطرناک ہے بلکہ ایمان کے لئے سخت خطرناک اور نقصان دے ہیں تو گویا کہ آپ پوری امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو آپ مت پڑھئے جتنی بھی تقریریں ہیں ان سب کو مت سنیے چونکہ وہ گمراہ ہیں ماشاءاللہ اس کی اقتدام نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے یعنی کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس سے تھوڑا سا کم مکروح تحریمی ہے تو مفتیان عظام اور علماء شرع مطین کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم نے بھی مولانا سلمان صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور یہ خیالات اور یہ افکار مولانا سلمان صاحب کے ذہن میں پہلے سے رہے ہوں گے آج تو انہوں نے اظہار نہیں کیا تو ہماری نمازیں وہ ہوئیں کی نہیں ہوئیں کیا ہماری نمازوں کو بھی اعادہ کرنا پڑھے گا جو لاکھوں اور ہزاروں لوگوں نے ان کے پیچھے جو نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ نمازیں باقی رہیں گی کی نہیں رہیں گی میرا خیال ہے کہ ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا اور اس فتوے میں بیان کرنا چاہیے تھا تاکہ امت کو فائدہ ہو دارالنم دیوبند کی عظیم شخصیات کے خلاف فتووں کا سلسلہ بہت ہی پرانے زمانے سے رہا ہے چنانچہ سب سے پہلے سرسید احمد خان کے خلاف انہوں نے فتوہ لگایا جس مفتی صاحب نے سید احمد خان کے خلاف فتوہ لگایا اس مفتی صاحب کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن سرسید احمد خان کی خدمات کو ہندو مسلم سکھ عیسائی بلکہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے اسی طرح اللہ میں اقبال کے خلاف جو فتوہ دیا گیا تھا اللہ میں اقبال کی خدمات کو تو پوری امت مانتی ہے مگر دارالنم دیوبند کے جس مفتی نے فتوہ دیا تھا وہ غائب ہو گئے تیسرے اللہ میں مودودی کے خلاف فتوہ دیا گیا بلکہ سنائے جاتا ہے کہ اللہ میں مودودی کی کتابوں کا پڑھنا بھی حرام ہے چنانچہ وہاں کے بچوں کو اللہ میں مودودی کی کتابیں پڑھنے سے نہ صرف منع کیا جاتا ہے بلکہ ان کا اخراج ہو جاتا ہے تو کیا اللہ میں مودودی کی تمام کی تمام تصنیفات شرک و کفر پر منطبق ہیں یا ان کی بعض تصنیفات کے اندر آپ کو اعتراض ہے اگر بعض تصنیفات کے اندر اعتراض ہے کلی طور پر ان کی تمام کتابوں پر اعتراض کر دینا ان کو نہ پڑھنے دینا کیا یہ جائز ہے اسی طرح ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف بھی فتوہ آیا حیرت کی بات یہ ہے کہ دارالنم دیوبند نے جن جن شخصیات کے خلاف فتوہ دیا وہ ساری شخصیات دارالنم دیوبند کے اکابرین اور ان کی شخصیات پر بھاری ہیں ان کی خدمات ان کی خدمات سے زیادہ ہیں تو اگر مولانا سلمان ندوی پر آپ نے فتوہ سادر کر دیا بہا کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ مولانا سلمان ندوی بھی ان ابقری شخصیتوں میں شامل ہو گئے جن کے خلاف آپ نے فتوہ سادر کیا تھا چونکہ تاریخ گواہ ہے جن کے جن کے خلاف آپ نے فتوہ دیا وہ ساری کی ساری شخصیتیں امت اسلامیہ کے اندر ایسی خدمات دے کر گئے ہیں جن پر امت اسلامیہ کو ناز ہے تو دارالنم دیوبند کا فتوہ مولانا سلمان ندوی کے خلاف جو آیا ہے اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دارالنم دیوبند کے بارے میں یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ وہ لوگ پیسے لے کر فتوے جاری کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے مولانا سلمان صاحب کی کسی دشمن نے آپ سے وہ فتوہ لینے کے لیے کچھ رقم آپ کو دی ہو اس کو تو آپ کو بتلانا چاہیے اسٹیٹمنٹ آپ کو جاری کرنا چاہیے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہی خود مولانا کی شخصیت سے اور مولانا کی ترقی اور مولانا کی صلاحیت و قابلیت سے اتنا ڈر لگ رہا ہو کہ آپ نے ان کو زیر کرنے کے لیے فتوہ جاری کیا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے نادانی اور آپ نے اللیٹریسی کی بنیاد پر یہ فتوہ جاری کر دیا ہو خیر وجہ جو بھی ہو مگر یہ بات تو سچ ہے کہ دارالون کے بہت سارے فتوے امت میں نہ صرف یہ کہ انتشار پیدا کرتے ہیں بلکہ امت کو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے پر مجبور کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتلایا آپ کے بہت سارے فتوے سائیکل پر چڑھنا نہیں چاہیے تیرہ سال کی بچی کو انشورنس میں کام کرنے والے کے ساتھ کسی مسلم خات ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح سسر وہ ہو گیا شوہر اور اگر اس کا شوہر جو تھا وہ ہو گیا اس کا بیٹا یہ جو سارے فتوے ہیں یہ سارے فتوے ہیں امت کے اندر اسلامی اسکولرز یا علماء جو ہیں ان کے قد و قامت کو نہ یہ گراتے ہیں بلکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں آخر ہمارے علماء شرع مطین اور مفتیان عظیم اس طرح کے فتوے دیتے کیوں ہیں اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے اپنے یہاں سیول سرویسز کا اقزام ہوتا ہے ایک ایڈمنیسٹریٹر گورنمنٹ کو چاہیے تو اس کے لئے کتنے اقزام ہوتے ہیں تین اقزام ہوتے ہیں لاکھوں لوگ بیٹھتے ہیں اور اس میں سے صرف سیکڑوں کی تعداد میں سو دو سو تین سو سیٹے ہوتی ہیں اور پورے ہندوستان میں وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں تب جا کر وہ ایڈمنیسٹریشن کرتے ہیں جب ایڈمنیسٹریشن کے لئے اتنے سخت قوانین اتنا سخت امتحان ہے تو کیا شریعت کے بارے میں یا کسی آدمی کو کفر کا فتوہ لگانے کے لئے کیا ایسے مفتیوں کے لئے اقزام اور امتحانات کی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے مفتیان اعظام اپنی شرح اور پچھلے چار سو سال پہلے کی کتابوں کو پڑھ کر کے جب وہ فتوے صادر کرتے ہیں تو ان پر قاقہ لگا جاتے ہیں اور جن سے ہم اور آپ جیسے سب لوگوں کو سبکی ہوتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان نہیں بلکہ تمام اسلامی درسگاہوں میں جو فتوے خانے یا جو دارلیفتہ قائم ہیں ان کے لئے ہمیں ایک سٹینڈرڈ ان کے لئے ہمیں ایک سلیوز ان کے لئے ہمیں ایک امتحان اور اقزام کا سشتم قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو فتوے صادر کریں وہ فتوے واقعی اس سے قابل ہوں کہ امت اس کو اپنے سر آنکھوں پر لے اور وہ مسلمانوں اور امت اسلامیہ کی بدنامی کا باعث نہ بنیں